بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو وی لاغ نیو وی لاغ ہمارا ہے جی جناب آج الیکشن کے دن کا آج ہونے جا رہا ہے بہت ہی مصروف دن میں چونکہ اپنے آبائی شہر مردان آیا ہوا ہوں اور اب بھی جا رہا ہوں اپنا وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے تو یقین ان اس معاملے میں مجھے ٹائم زیادہ سے زیادہ تو نہیں مل سکے گا کیونکہ لوکیلٹی میں مجھے بہت سی ایسی چیزیں دیکھنی ہیں جو شاید میں ویڈیو میں نہ لازم اور میرا موسٹ آف دی وی لاغ آپ کو ملے گا ایک وائس آور کے ساتھ وائس آور اس وجہ سے کہ شاید کچھ چیزیں مجھے اپنے ہی لینگویج میں اپنی لوکیلٹی کے مطابق کرنی پڑے میچوں کے وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے آیا تھا تو وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں اپنے گھر کے قریب ایک پالنگ سٹیشن جو ہمارے ہی قریب ایک سکول میں بنایا گیا تھا اس میں سے جا رہا تھا اندر موبائل لے جانا تو مجھے الاؤ نہیں ہوگا لیکن جہاں جہاں تک میں ویڈیو کو ریکارڈ کروا سکا تو میں یقین ان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یا ہے ہمارے سارے کزن ہمارے سارے دوست آج چونکہ ایک عید کا سما بنا ہوا ہے سب جا رہے ہیں اپنا اپنا وارڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں یقیناً آپ کو باہر کے بھی سارے جہاں پر پالنگ کے لیے انتظامات ہوئے ہیں ہمارے دوست اخباب ہمارے علاقے کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کو ان کی لوکیشنز بتا رہے کہ آپ نے کہاں پہ جا کے وارڈ کاسٹ کرنا ہے کچھ لوگ اپنی کمپینڈ چلا رہے ہیں مختلف پارٹیوں کی شکل میں مختلف ٹولوں کی شکل میں سارے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلو ایک ایک ساتھ ساتھ جہاں پالنگ سٹیشن کے باہر جو مختلف کیمپسن کا وزٹ کر سکوں میں نے اپنا وارڈ تو کاسٹ کر دیا کسی ایک جگہ پہ بیٹھیں اور کچھ گھانے پینے کا انتظام بھی ہو ساتھ ساتھ اور ہم جو مختلف گاہے بگاہے ریزلٹ آتے رہیں ان کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو ہم نے چوز کیا ایک کزنز کا گھر اور ادھر ہی سارے اکٹے ہو گئے چھوٹے بڑے مرد عورتے سب ہم نے بنایا کچھ باربیکیو اپنے لیے باربیکیو بنایا کالڈرنگز منگائی اور اس طرح شہل میلا کرتے ہوئے ہم سارے ایک ہی گھر میں اکٹے ہو گئے مل کے کھانا کھایا کھانے کے بعد پشاور کی گرین ٹی انجوائے کی مختلف چیزیں کائی بھی گپ شپ لگائی کچھ مختلف نعرے بازیاں کرتے رہے ہیں کچھ مختلف پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں بڑا اچھا ہی وقت گزرا الیکشن ڈیپ پہ مجھے اتنا ہی وقت مل سکا ان دی نیکس ڈی مارننگ میں مختلف کاموں کے لیے بازار کی طرف نکلا تو گہما گہمی دیکھنے کے لیے کہ جی کل پولنگ ہوئی ہے کون کون جیتا ہے کون کون پارٹی کون کون لوگ کون کون لوکیلٹی میں جیتے ہیں گاہے بگاہے میں مختلف جگہ پہ دیکھ بھی رہا تھا مختلف ریلیاں کچھ جیشن منا رہے تھے کچھ افسوس کر رہے تھے کہ جی کاش ہم یہ سٹریٹیجی اپنا لیتے تو شاہد اور زیادہ بہتر ہو جاتا تو اور ہم اس الیکشن کو مزید اچھے طریقے سے لڑ سکتے مختلف پارٹیاں جو کامیاب ہوئی کے پی کے میں سپیشلی سائٹ پہ وہ اپنا جیشن منا رہی تھی مختلف ریلیاں مختلف بازار سے ہوتے ہوئے گزر رہی تھی شام کو ان تمام مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد آپ اگر مردان پیشاظر یا کے پی کے لیجن میں جائے اور وہاں پہ آپ کو گوشت کھانے کو نہ ملے تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو میں اور میرا دوست ادنان ہم دونے نے ریسائٹ کیا کہ چلے جی آج کا دن کافی مصروف گزرا کل کا دن کافی مصروف گزرا تو ہم جاتے ہیں باہر کوئی جوہے گوشت کے لیے کوئی کڑائی شڑائی کھا کے آتے ہیں اس بہانے گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ہم جوہے ایک دوسرے چونکہ کافی دیر کے بعد ملے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے مختلف چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے تو ہم آئے یہاں پہ ملتان کے بینک روڈ جو ایک مصروف ترین بازار ہے وہاں سے اپنے لیے آرڈر کیا مٹن کا گوشت ان سے بنوایا جو ایک سپیشل یہاں کی روایتی خوراک ہے ان کو اپنے طریقے سے ان کو کٹوایا صاف کروایا اور ان کو بتایا کہ جی ہمارے لیے بنا کے ہمیں پیش کر دے تو وہاں ہم نے یہ انجائی کیا اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آج کا وی لوگ ہمارا چونکہ چھوٹا ہی تھا لیکن یہی تک تھا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ